بہت سے لوگوں کی کہانی کیا ہے آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں اس زمانے میں ہم لوگ درس میں جایا کرتے تھے کتابیں پڑھا کرتے تھے درس سنا کرتے تھے آرڈیو ویڈیو دیکھا کرتے تھے پھر چھوڑ گیا کیوں چھوڑ گیا اس کی کئی بات بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سیکھنے لگتے ہیں تو شیطان کہتا ہے تمہیں تو یہ بھی معلوم ہے تمہیں تو وہ بھی معلوم ہے تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے جب ایک انسان میں یہ احساس ہے ہاں مجھے تو سب کچھ معلوم ہے جب اس کے اندر وہ بھوک نہیں رہتی ہے تو اگلا سٹیج ہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز چلی جاتی ہے میرے بھائی امی بہنیں ہمارے اندر ایک چیز ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کھائی سے بچ سکیں جس میں بہت سے لوگ پڑھے ہوئے ملتے ہیں جو ایک زمانے میں علم حاصل کیا کرتے تھے بعد میں ان کے ہاتھ سے وہ چیز چھوڑ گئی اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر طلب زیادہ زیادہ کی طلب ہونی چاہیے پیاس ہونی چاہیے پھوک ہونی چاہیے ایک انسان سیکھا لیکن اسے احساس ہونا چاہیے نہیں مجھے وہ بھی چاہیے وہ بھی سیکھا مجھے وہ چاہیے اسے کیا کہتے ہیں اسے عام انسان کی زبان میں کہتے ہیں لالچ عام طور پر لالچ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن علم کی لالچ اچھی چیز ہے علم کی لالچ ہو ایک انسان میں نہیں مجھے چاہیے اور چاہیے یہ اچھی چیز ہے آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک بار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال تم ہی پوچھنے والے ہو کیونکہ تمہارے اندر حدیث کی جو لالچ ہے ہرس ہے تو یہ ہرس عام طور پر مال کی لالچ بری چیز ہے عزت کی لالچ بری چیز ہے لیکن حدیث کی لالچ علم کی لالچ الحمدللہ اچھی چیز ہے کہ میں تھوڑا اور سیکھ لوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ کہہ دو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے علم کو بڑا دے اے اللہ تو علم میں اضافہ اچھی چیز ہے اور ہمیں یہی سکھایا گیا ہے سب سے زیادہ علم والے ہو تو کیا دعا کرنی ہے آپ کو معلوم ہے ربی زِدْنِ عِلْمَ اے اللہ مجھے اور علم دے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ علم تھا اس عمت میں ان کے پاس انہوں نے کیا دعا کی ربی زِدْنِ عِلْمَ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ پیاس ہونی چاہیے نہیں تو آگے نہیں جا پاؤں گے نہیں تو تھوڑے دن کی بات ہے اور یہ جب احساس ہونا کہ نہیں مجھے یہ معلوم ہے تو یہ یاد رکھو جتنا علم بڑھتا ہے اتنا ایک انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے پھر وہ سیکھ جائیں گے تو پتا چلتا ہے مجھے اور کتنا کچھ ہے نہیں پتا مطلب جتنا سیکھتے جاتے ہیں اتنا پتا چلتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے یہ نہیں پتا ہے یہ تو پتا چل جائے کہ مجھے کیا کیا نہیں پتا ہے جب ایک انسان کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے نہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے لیکن جتنا علم بڑھتے آتا ہے اس کے اندر یہ احساس بڑھتا ہے کہ مجھے کتنا کچھ نہیں پتا ہے تو میر بھائیوں میں بہنیں یہ تعلق ہونی چاہیے یہ پیاس ہونی چاہیے یہ بنیاد ہے اس چیز کی یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر ساتھ ہمارا پوائنٹ